بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل سے رہائی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بشرا بی بی بنی گالہ پہنچ گئی بشرا بی بی مجموعی طور پر نو ماہ اڈیالہ جیل میں قید نہیں بشرا بی بی کو نوہ سال اکتیس جنوری کو توشہ خانہ کیس میں چودہ سال قید کی سزا ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پیمز میڈیکل چیک اپ کے لیے بورڈ تشکیل دیں میڈیکل بورڈ میں بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالی ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کرنے کا حکم اڈیالہ جیل میں وکلا کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہت مشکل حالات میں رکھا گیا اس رویے کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے وکلا کی میڈیا سے خصوصی مفتبو اور وزیراعظم شہباز شریف کا انصداد پولیو کے عالمی دن پر تقریب میں شرکت تقریب سے وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب کہا ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے قومی ہیروز نے انصداد پولیو مہم کے دوران جانو کا نظرانہ دیا عالمی شراکت دانوں کے تعاون سے پولیو کیسز میں کمی کے لیے پیش رفت ہوئی ہے قومی سپینرز نے پنڈی میلا بھی لوٹ لیا مہمان بیٹرز کی ایک کرنا چلنے دی انگلیس ٹیم دو سو سر سر رنز پر ہی پاویلین چلتی بنی سواجد خان کی تباکن بولنگ چھے کھلاڑیوں کو پاویلین بھیجا نومان نے تین اور ایک وکیٹ زاہر محمود کے حصے میں آئی جرمی سمیت نواسی بینڈکٹ نے باونڈرز کی انگلی جرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بشرا بی بی کی رہائی میں ڈیل کی تردیب کہا اگر ایسا ہوتا تو بشرا بی بی نو ماہ جیل میں نہیں ہوتی تحریک انصاف کے تمام رہنماوں پر بنائے گئے مقدمات جھوٹے اور جالی ہیں تمام رہنما جلد رہا ہوں گے باہی پی ٹی آئی کسی ڈیل کے قائل نہیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہر جمہوری فیصلہ سیاسی ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے آئینی عدالت کے بجائے نام جو بھی رکھ لیں جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا چیئرمن پی بلس پارٹی بلاول بچوں کا برطانوی نشریاتی دارے کو انٹرویو کہا آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ہمارے پاس نمبرز پورے تھے ہم اپنی مرضی کے آئینی ترمیم لاسکتے تھے لیکن ہماری پارٹی جمہوری ہے مساقہ جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا تھا اس لیے زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتے تھے سینئر لیگی رینما کا تہل کا خیز بیان خاجہ ساد رفیق نے شیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے کچھ فیضوں پر سوال اٹھا دیئے ٹوئٹ میں لکھا قاضی فائزیسہ قابل مگر جانبدار جج رہے جل تاریخ کا حصہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ ہنگام خیز قومی سیاست اور عدلیہ کی اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہوئے خاجہ ساد رفیق نے سپریم کورٹ کی غیر جانبداری برقرار رکھنا نئے چیف جسٹس یا یا فریدی کے لیے بڑا چیلس قرار دے دیا جسٹس منصور علی شاہ کا ایک بار پھر خصوصی بینچس میں بیٹنے سے انکار جسٹس قاضی فائزیسہ کو خط لکھ دیا لوگ ہمارے آمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈینیس پر خل کوٹ بیٹنے تک خصوصی بینچس کا حصہ نہیں بنوں گا خط میں سر تھومز مورے کا کال بھی نکل کیا گیا مقدمات کی آئینی بینچس کو منتقلی سپریم کورٹ نے اسلام عباد شفر سے متعلق مقدم آئینی بینچس کو بھیجوایا جسٹس یا یا فریدی نے کہا ریجسٹر آر آفیس کو آئینی بینچس کے حوالے سے پالیسی دے دی آفیس کو ادایت کی کہ جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہوا ہے ان کی الگ کیٹیگری بنائے جائے جن مقدمات میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہوئی وہ ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے پاکستان بار کاؤنسل نے جسٹس یا یا فریدی کی بطور چف جسٹس تایناتی کو خوش آئند قرار دے دیا پشاور میں بکلہ سے خطاب میں پاکستان بار کاؤنسل کے ممبر حارون رشید نے کہا جسٹس یا یا کا چف جسٹس سپریم کورٹ انتخاب ہمارے لئے اعزاز اور فخر کی بات ہے پہلی بار غیر جانبدار شخصیت سپریم کورٹ کی سربراہی کرے گی سپریم کورٹ میں چھبیس وی آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست دائر ارکان نے ووٹ رزاکارانہ طور پر ڈالا یا دباؤ کے تحت انکواہی کا مطالبہ چھبیس وی آئینی ترمیم درست طریقے سے منظور نہیں کی گئی ارکان اس امریک انتخابی تنازات الیکشن ٹربیونل میں زیر التوا ہے سپریم کورٹ خود انکواہی دے یا جوڈیشل کمیشن بنائے درخواست میں افتاد آرمی چیم جنرل آسیم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل ائر بیس کا دورہ ائر بیس پہنچنے پر سربراہ پاک فضائیہ نے آرمی چیم کا استقبال کیا اس پیار کے مطابق جنرل آسیم منیر نے کسیر الملکی مشق انڈس شیل دوہزار چوبیس کا مشاہدہ کیا مشق میں چوبیس ممالکی فضائی افواج حصہ لی رہی ہے قلعہ سیف اللہ میں دھماکے سے قبائلی رہنما نواب زادہ محبوب سمیت چار افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا موسیقی 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 چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ظالم جوگرہ راج کے خلاف کشپیریوں نے مسلح جدو جہود کر کے ریاست جمع کشمیر کا ایک حصہ آزاد کروایا مزفر آباد میں کس طوپوں کے سلامی صبح کا آغاز دعایہ تقریب سے ہوا پاکستان اور کشمیر کے سلامتی اور شہدہ کشمیر کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا موسیقی سابق رکون سن اسمبلی شہریار شرپر حملے کے خلاف ای ٹی سی میرپور ماتھیلوں میں سمانت کی رفتار ایسچو رونتی عبدالشکور لاکھوں کے ریمانڈ میں سات دن کی توسی موسیقی موسیقی فیض گنج میں کورج کرنا صحافیوں کے لیے جرم بن گیا لوت مار اور احتجاج کی کورج پر نمائندہ جی ٹی وی علی محمد کے خلاف مقدمہ درستانہ کوٹ میں درستانہ کوٹ میں درستانہ میں بارہ نامزد اور تیس نامعلوم افراد شامل ہیں موسیقی تیالکورٹ کے تھانہ حاجیپورا میں سریعام دکیتی کی واردات ملزمان اسلحے کے زور پر شہری سے موٹر سائیکل شین کر پر آر واردات کے ویڈیوز سامنے آگئی موسیقی آنے وال میں سکولوں کے نشکاری اور سروس رولز میں ترمیم کے خلاف اساتذہ کا احتجاج مظاہرین کی ڈسٹرکٹ پریس کلپ کے سامنے رونڈ بلوک کر کے شدید نارے بازی مطالبات کی عدم منظوری پر احتجاج کا دائرے کار بڑھانے کا اعلان موسیقی اور چنیوٹ میں سردی آتے ہی ثقافتی سرگرمیاں شروع حضرت میاں عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے اس کے موقع پر ویلوں کے دور کے مقابلے شائقین نے روایتی طور پر ڈھول بجا کر خوشی کا اظہار کیا موسیقی